ہلو برینٹ سائے مائی نیم اس روتھر روتھر جلس مائی نیم تو ابھی انٹرنل برانچ چینجنگ کی ہم بات کریں گے رائٹ یہاں پر ایک سٹوڈنٹ ہے کیا نام ہے ان کا چلو جلدی سے لیتے ہلو ہاں صادق چلو اب بتانا جرہ رینگ سارک صدیقی ایک لاکھ اٹھارہ زار two EWS رینگ رائٹ ہاں ابھی کیا ملائے گوی ہے تمہیں JEC کا میکر ٹیونک اب یہ چاہ رہے ہو کہ تم وہاں پر ریپورٹ کرو ہے یا نہیں کرو ہے نا ٹھیک ہے اب دیکھو JEC میں اپنی برانچیں کون سی ہیں سب سے پہلے CS, IT, EC, AI یہ والی برانچے سے ملی ہے تمہیں میکرو ٹونک اور تمہیں یہاں پر ابھی جو تم اگر انٹرنلی جاؤ گے میکرو ٹونک میں ریپورٹ کر دو انٹرنلی اگر تمہیں جانا ہے تو تمہیں CS کنورڈ نہیں ہوگی ٹھیک ہے IT کنورڈ نہیں ہوگی تمہاری کنورڈ ہوگی AI اور EC تو یہ دونوں کنورڈ ہوگی تو اب تم کیا کرو گے جب انٹرنلی میں تمہیں چوئیس فلنگ کرنا ہوگی تو کیا چوئیس فلنگ کرو گے پرائیٹی بتاو اپنی CS, IT اس کے بعد CS, IT AI اور اس کے بعد EC ہے AI ڈالو گے پہلے یا EC جو تمہیں پہلے چاہیے ہو اس کو پہلے ڈالو گے ٹھیک ہے ہاں اس طریقے سے تم اس کی چوئیس فلنگ کرو گے اینیتھنگ ایلس نہیں کر بہت ہے نا تو جب ہو جائے تو پھر call کرنا تب ہی سمجھ میں آگیا رپورٹ کر دو ایڈیمیرزر لے لو کس میں JEC میں میکرو ٹونک براانچ مین ٹھیک ہے ایڈبلی ایس لگایا ہوا تھا رجسٹیشن میں بھرا ہے ایڈبلی ایس ہو ہو رہا ہے ہاں ہاں ایڈبلی ایڈبلی ایشہا ہے ایڈبلی ایڈبلی ایس ایک منٹ ہمیں اس لیے بول رہا تھا کہ بعد میں لگاؤ بھائی اس ٹائم پہ تم جلد بازی کرو گے تو گلت ہو جاتا ہے چلو بتاو دابل ٹو زیرو ہم تری ون تری ون زیرو تھری ہم فائف ٹو ہم ایت فائف فائف ٹو ایت فائف ایت فائف ایت فائف سی ون ایت فائف کے بعد ایت فائف کے بعد نا ہاں چلو تو چوائز فیلنگ تو بیسی کی تھی نا جیسے میں نے بتائی تھی ہاں ٹھیک ہے آخری میں آخری میں اپن نے ہاں ٹھیک ہے اپنے بھی چوائز فیلنگ جو میں بتائی تھی تم نے بھو کر دی ہے اور اسی کی ترکنگ میکرو ٹونک ملی ہوئی ہے اپگریٹ میں پہلے اے آئی ڈالنا ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا اس سے اب جیسے میں کوسس یہ کر رہا ہوں جتنے بچوں کی کامسلنگ بھی کر رہا ہوں میں ون ٹو ون یا دوسری چیزوں کی اس میں بھی آپ لوگوں کو لے لوں رائٹ سو آپ جیسے کہ اس کو بتایا گیا تھا اس نے وہی بھرا جیسے میں نے بولا تھا اب جب اس نے لاسٹ میں فرس ٹراؤنڈ میں مجھے بتایا کہ سر مجھے جیسی ہی چاہیے رائٹ تو ہم اگر ایج جیس آئی ٹی اے سو ڈی اے بی بی کی سی اے سائی ٹی ڈالیں گے اس سے کوئی فرق پڑنا نہیں ہے رینک اتنی تھی اس کے ایکارڈنگ اس کی چوائس فلنگ کی گئی آفٹر دیٹ اس نے چوائس فلنگ کر کے یہ لاک کر دی لیکن میں نے پھر سے اس کو چینج کر آیا میں نے اس سے بولا کہ میکرو ٹونک آپ ڈالیے برانچ اور فائنلی اس کو میکرو ٹونک یہاں پر ملی ہے اور اب میں اگین فرول رہا ہوں ایڈانلی برانچیں ہاں تقانیم اس کی بی چیٹگبری تک اس کیوچی ایڈ 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 قی TAGrit کے پاس دو بینیفٹت ہیں ایک تو ایڈ 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 کیٹگری سے جا سکتا ہے اور دوسرا جاتا ہے بی شروع کر وہ چاہلا جائے گا یہ جنرل سے جنرل اور ایڈ 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 دونوں کیٹگریس پر مل جائے گی ایوڈ آفٹر کردک شروع مبل lol اس برانچ کو ریپورٹ کرنا ہے اس برانچ کو ریپورٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس کی پریفرینس کیا تھی چوائس کتنی تھی بلکل بڑا آسان ہے چوائس فلنگ مطلب پہلے ہی آپ سمجھ جاؤ گے کہ کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا جب اس نے بچے نے چوائس فلنگ کی نہیں ملے گا بابا یہ والی برانچز رکھ دو اس سے تم ان برانچز کو ٹارگیٹ کر لوگی جو تمہیں چاہیے تو اس بندے کو میکرو ٹونک رکھی اب یہ انٹرنیلی میں جائے گا تو اے آئی بھرے گ اے آئی سے کے بعد یہ ای سی ڈالے گا اور فائنلی اس کو یہاں پر مل جائے گی جو برانچ اس نے بولی ہے اب یہ کیونکہ ریزلٹ آگے آئے گا فیچر میں تو جب اس کا آئے گا تب میں پھر سے آپ کو بتاؤں گا سابی میں نے جیسے آپ کو بتا دیا ساری چیز سیوٹی کے ساتھ بتا دیا کیوں میں ایسا بول رہا ہوں کیونکہ یہاں پر دو برانچز ایک تو میکرو ٹونک ہے ایک آئی پی ہے بندے یا تو آئی پی لیں گے یا میکرو ٹونک لیں گے اب یہاں پر جو س سب سے پہلے بچے سی ایس کو کریں گے انٹرنلی میں پھر آئی ٹی کو کریں گے پھر یہاں پر زیادہ تر بچے ای سی اور اسی کو ٹارگیٹ کرتے اے آئی کو رائٹ سو یہ تیسے چوتھے نمبر کی برانچ اس کے بعد کونسی بچ رہی ہے میکنیکل رائٹ اور اس کے بعد کونسی بچ رہی ہے آپ کی سیویل یا الیکٹیکل کونسی ہے دیکھ لیجیگا اگزیکٹی آئی ڈونٹ رمیمبر اوکے سو یہ ہے اس کے بعد میکرو ٹونک ہے اور آئی پی ہے تو سب سے لو کٹ آف ج جائے گا آئی پی میں اگر بندے نے آئی پی لے لی اور بہت جالہ لو ہے تو اس کا آئی پی سے مالی جی اس کا زیادہ ہے دو دو لاک پلا سے تو اس کی آئی پی سے میکرو ٹونک ہوگی رائٹ آئی پی سے میکرو ٹونک اس کی ہو جائے گی میکرو ٹونک بالوں کی جنہوں نے برانچز لے رکھی ہے اگر وہ بورڈر پہ ان کو نہیں ملی ہوئی ہے تو یہاں پر چانسے سے دوسری کور برانچز کے کہ وہ ان کو وہاں پر مل جائے گی لاسٹ میں جو برانچز یہاں پر بچے گی قریب قریب سیکنڈ راؤنڈ کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو پچاس سیٹے فپٹی سیٹس پچاس سیٹے ٹوٹل اگر ساٹھ ہیں ساٹھ میں سے پچاس سیٹے بچ جائیں گی کس کی آئی پی کی یہاں کی جی اسی میں آئی پی کی پچاس سیٹے بچیں گی اور کیمرہ بول رہا ہوں جب آپ کا ریزلٹ آئے جب سیکنڈ راؤنڈ کا ریزلٹ آئے کتنی سیٹے بچ رہی ہیں جا کے دیکھ لینا رائٹ سو یہاں پر فپٹی سیٹے یہاں پر بچیں گی exactly میں بتا ر رائٹ سو بچوں کو میں اس لیے بار بار سجیس کرتا ہوں کہ آپ پہلے سے ہی پتہ لگا سکتے ہو کہ مطلب کیا ملے گا کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا اور اسی کے ساتھ سے آپ ٹارگیٹ کر سکتے ہو چلو ایک چیز جو نہیں بھولنا ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور مجھے فالو کرنا کہاں پر روتھر جیلس روتھر جیلس کس میں انسٹاگرام پر رائٹ سو یہ انسٹاگرام آئی ڈی ہے باقی میں یوٹیوب پر بھی ملوں گا آپ کو تو یوٹیوب پر بھی آپ کر دینا روتھر جیلس نئے بلوگ سلوگ لے کے آنگا ہاں تو ملتے ہوں آپ پر روتھر جیلس رو ٹی اچی آر جیل آئے سے